السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست امی کے ہاتھ کی بیسن کی روٹی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ امی نے میری فرمائش پر لنچ ٹائم میں بنائی تھی بہت ہی زبردست ہوتی ہے یہ کہ آپ کھاتے رہ جاؤ اور یہ میری فیورٹ ہے اور اس کے علاوہ امی نے ڈینر میں مغز بنائے تھا تو اس کی بھی ریسیپیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست بنتا ہے یہ بھی سو لیٹس سٹارٹ میکنگ گئٹ سب سے پہلے بیسن کی روٹی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میں تو اس کے لیے امی نے آٹا لے لیا ہے اور امی نے بیسن مکس کر دیا ہے امی ون ہاف کا ریشو رکھتی ہیں اگر 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 اپنے دو کپ آٹا لیا ہے تو ایک کپ بیسن ایڈ کر دینا ہوگا یا آپ دیڑھ کپ بیسن بھی لے سکتے ہیں تب بھی یہ مینیجیبل ہو جاتے ہیں تو اس وقت امی نے آٹا اور بیسن کو مکس کر دیا ہے دو کپ آٹا اور ایک کپ بیسن اور اب یہ گرین چلیز اور پیاس کٹ کی تھی امی نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کٹ کی ہے اور گرین چلیز آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے لیں دو سے تین امی نے گرین چلیز لے لیں تھی اور اگر آپ کا سہرہ دھنیا ہو تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ اس وقت امی کے پاس تھانے ہیں اویلیبل اور اس کے علاوہ امی نے نمک ایڈ کر دیا ہے ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور یہ ہیں کٹی ہوئی مرچے یہ بھی آپ ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں امی نے دو چمچ ایڈ کی ہیں اور یہ ہے زیرا ثابت زیرا ایڈ کر دیا ہے امی نے ایک چمچ ایک ڈیر ٹی سپون کے حساب سے اور اب بس ان سب چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور اچھا سا اس کا آٹا گون لیں گے زبردست سا نارمل نرم سا آٹا گوننا ہے نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے اچھا سا اس طرح سے آٹا گون جائے گئے اور بس آٹا گون کے کچھ دیل کے لیے آپ کو اس کو رکھ دینا ہے ڈھک کر اور اب ہم روٹی بنانا شروع کر رہے ہیں تو جیسے کہ نارمل روٹی بنتی ہے اس طرح سے ہمی روٹی بناتی ہیں کچھ لوگ پراتھا سٹائل کا بناتے ہیں اس کو بیٹم نی ٹاپر جیسے روٹی ہوتی ہے ڈرائی روٹی اس طرح سے بناتی ہیں اس کو تو اس طرح سے پیڑے بنا لیں آپ کو بہت ہی زبردست بنتی ہے یہ روٹی اور سردیوں کے موسم میں تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ یہ ضرور بنائیں بہت ہی سمپل ہے بہت ہی کوئی ریسپی ہے اور بہت ہی تیسٹی ہے فٹا فٹ کیا آپ کا لنچ تیار ہو جاتا ہے لنچ میں زیادہ مزیگی لگتی ہے اور آپ ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں تو میری فیورٹ ہوتی ہے یہ میں ضرور بنواتی ہوں بہت سمپل ہے بہت پھر بھی مجھے بہت پسند ہے اور میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی خود سے میں ٹرائی کروں گی تو آپ لوگ اسے شیئر کروں گی تھوڑا سا اس کی آٹی کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں امی سالوں سے بنا رہی ہیں تو امی سے بہت اچھی بن جاتی ہے بہت ہر کوئی جس طرح سے امی ڈرائی روٹی بنا رہی ہیں اس طرح سے ہر کوئی بنا نہیں پاتا کیونکہ اس کارٹا تھوڑا سا مینج کرنا مشکل ہوتا ہے تو بس پیڑے بنا لیئی تھی امی نے اور اب نارمل روٹی کی طرح اس کو بیل لیں گے اچھا سا اور بس اب امی نے اس کو توے پر ڈال دیئے ہمارے ہیں جس طرح کی نارمل روٹی بنتی ہے کھانے کے ساتھ اسی طرح سے امی اس کو بناتی ہے بلکل پلٹ دیا ہے اس کو اور بس اب اس کو امی سیکھ لیں گی جس طرح سے نارمل مطلب پاکستانی روٹیاں بنای جاتی ہیں اس طرح سے تو ہمارے گھر میں روٹی اسی طرح سے بنتی ہے نارمل روٹی بھی تو اسی طرح سے بیسن کی روٹی امی بناتی ہے تو یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو دوے پر ڈالنا اور پھر اس کو سیکھنا تھوڑا سا یہ اس والے آٹے کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بیسن میں لہوا ہوتا ہے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی تو ہی آپ اس کو پرفیکٹلی بنا سکتے ہیں فرس اٹم میں می بھی یہ بریک ہو جائے تو اس طرح سے آپ یہ والے انگریڈنٹس لے کے آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں پراتھا ٹائپ لائک تھوڑا سا تیل ڈال کے اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو وہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اس طرح سے تھوڑا سا بیگنرز کے لئے مشکل ہوگا لیکن اگر آپ روٹی بنانے میں ایکسپرٹ ہیں تو بن سکتے ہیں تو یہ تیار ہوگی تھی میرے سیکھ بھی لیدی جیسے کہ نارمل روٹی ہوتی اس طرح سے اس کو سیکھ ہے اور پھر ہم لوگ اس طرح سے اس پہ گھی لگا کے کھاتے ہیں گھی کے بغیر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آدھے گھی سے اس میں آدھے سے زیادہ ٹیسٹ تو گھی سے آتا ہے اور باقی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جو چٹنی بنتی ہے وہ پورا کرتی ہے تو وہ امی سے ضرور بناتی ہے گرم گرم روٹی پہ ہم لوگ گھی لگاتی ہوں اور فوراں سے کھاتے ہیں یہ چٹنی جو ہے اس میں بہت سمپل انگریڈنٹ سے بنتی ہے یہ صرف ریڈ چیلی امی لیتی ہے ثابت لال مرچ ہے اور لہسن ثابت لال مرچ ہے لہسن اور بس تھوڑا سا سالٹ ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اس کو پیس لیتے ہیں اور بس وہ ہم اس کے ساتھ ضرور کھاتے ہیں یہ چٹنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اچار ضرور ہوتا ہے ہم لوگ اچار اور چٹنی کا بیسٹ کومبو ہے بیسن کی روٹی کے ساتھ تو یہ والی چٹنی آپ ضرور بنائیں بہت ہی سمپل ہوتی ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے صرف لہسن اور لال مرچی چٹنی اور اس میں نمک ہوتا ہے اور بس یہی اس کا جو کومبو ہے نا بیسٹ ہے گھی اور یہ چٹنی جو اس سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے تو یہ زبر جس بیسن کی روٹی دیار ہو گئی تھی ہے اور اب دینر میں مغز بننے جا رہا ہے اور یہ ساری پرپ امینے کر لی تھی انیان وغیرہ کر لی تھی انیان تھوڑی زیادہ ڈلتی ہے اس میں اور سب سے پہلے تیل ڈال دیا ہے کڑھائی میں اور اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کر دیں گے انیانز کو تو تھوڑی زیادہ پیاز اس میں ڈلتی ہے تو اراؤن یہ اگر میڈیم ہے تو آپ دو لے لیں اور اگر بڑے سائز کی ہے تو ایک سی ڈیر پیاز لازمی اس کے لیے آپ کٹ کر لیں اور اس طرح سے فائن پیاز کٹ کرنی کیونکہ آپ کو بلکل باریک پیاز کٹر وغیرہ سے کٹ کر لیں ایک جیسی اور اس کو ہمیں اچھا سا فرائی کر لینا ہے بلکل کرسپی براؤن کر لینا ہے اس کے بعد ہم مزید چیزیں ایڈ کریں گے بہت جلدی بن جاتا ہے یہ برین مسالہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت ہی کوئیکلی بس فرائی کرتے کرتے ہی ریڈی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر ہمیں اس کو دم پہ رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بیف کا برین ہے اگر آپ مٹن کا بنا رہے ہیں تو وہ تو بس فرائی کرتے کرتے ہی گل جاتا ہے اس کو گلانے میں اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اب اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر بھی ایڈ دو میڈیم لیے تھے کیونکہ یہ ایک مغز ہے بیف کا اور اب ریڈ چیلی پاؤوڈر ایڈ کر دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ مغز ہے بیف کا ہے یا مٹن کا ہے اس کے حساب سے تھوڑا سا مین اب اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں مینے نمک ایڈ کر دیا تھا اکورڈنگ دو ٹیسٹ آپ نمک ایڈ کر لیں اور آنچ کو اب تھوڑا سا مینے میڈیم لو کیا ہے اور اس کو کبر کر دیا ٹیمارٹر کو سوفٹ کرنے کے لیے اور بس یہ دس منٹ کے بعد دھککن ہٹایا ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو گئتے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے ہمیں ٹیمارٹر کو بلکل سوفٹ کر لینا ہے ٹیل اوپر آنے لگ گیا ہے ٹیمارٹر سوفٹ کرنے کے لیے ہم نے کبر کیا تھا اس کو ادروائز تو سب کچھ اب فردر کوکنگ بہت جلدی ہو جائے گی تو بس یہ ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو گئیں اچھا سا یہ مسالہ پرپیر ہو گیا ہے بہت کم چیزیں ڈلتی ہیں اس میں بہت فیو انگریڈنٹس کے ساتھ یہ برین مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے ماغذ ریڈی ہو جاتا ہے اب بس ہم اس میں یہ ماغذ کر دیں گے اور اس کو اچھا سا بھون لیں گے تھوڑا سا میکس کر لیں گے مسالے میں تھوڑا سا ہائی فلیم پر آپ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو اس طرح سے میکس کر لیں ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا اور بس اب ہم اس کو تھوڑا سا کبر کریں گے کیونکہ یہ بیف کا برین ہے تو یہ اس طرح سے نہیں گلے گا بغیر دم کے تو تھوڑا سا آپ اس کو دم دیں پانچ سے دس منٹ اور آپ دیکھیں ہم امی نے ڈھککن ہٹا لیا ہے بہت جلدی گل جاتا ہے یہ تھوڑا سا ہم اس سے اب مزید بھونیں گے تھوڑا سا اس میں اس نے پانی ریلیس کیا ہے اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا نمک ہم امی نے اور ڈالا ہے چکنے کے بعد اور اس کو دوبارہ سا ہم امی نے دم پر رکھ دیا تھا تھوڑی دیکھ کے لیے اور دیکھیں تھوڑا سا پانی اور ریلیس کیا ہے ہم بلکل بھی پانی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا شروع میں جو بس ٹیماٹر دال جو اس کے ساتھ پانی ایڈ کیا تھا اور بس اب یہ کمپلیٹلی گل چک ہے کمپلیٹلی گل چک ہے اور اب ہائی فلیم کر لیا تھا امی نے خوش کرنے کے لیے اور اب اس میں ہم ہی ہرا مسالہ ایڈ کر رہی ہیں گرین شیلیز ایڈ کی ہیں اور دھنیا ایڈ کر دیا ہے اب یہ آل موسٹ ریڈی ہے اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہائی فلیم کر دیا تھا ہم ہی نے تو اس کا تیل غائب ہو گیا تھا بلکل اوپر سے تو بس اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے مزید دم اور دیں گے تاکہ اس کا تیل اوپر آ جائے بلکل لو فلیم کر کے بلکل لو فلیم کر کے اب رجب لگر تیل تو بس اس کو دوبارہ دن دی دیا تھا دو منٹ کے لیے اور اب دیکھیں یہ کتنا زبردست ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں دو سے تینگٹ اس کو دم دیا تھا تو دیکھیں کتنا زبردست اس کا تیل اوپر آگیا ہے کتنا یہ بیویٹی فول لگ رہا ہے بہت مزید کا بند ہے بہت مک lame بہت ہی کوئک بنت ہے اور بہت ہی ہیلتی ریسی پی ہے تو بس اب ہم لوگ بیٹھ کے دکھانے کیلئے پلیٹس میں نکال لیا تو دوبارہ سہرہ مسالہ اس پر ڈال رہے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو امی کے ہاتھ کی پرفیکٹ ریسی پیز بیسن کی روٹی اور مغز جو کہ آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دین تیک کر اللہ حافظ سوی امان اللہ